انہوں نے پرورش میں بھی بچیوں کے ایسے حالات اپنائے ہیں میں بھی بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسی کی سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے زیور کپڑے یا اپنے زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں طلب کی زندگی میں ایک ہی بار وہ آئی تھی غلام مانگنے کے لیے تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سے نوازا تسبیح دے کر کے بھیجا اپنے کام خود کرنا انہیں سکھایا آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کیا کرتے ہیں جب تک تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں تم لارڈ پیار سے خوب پالتے ہو ٹھیک اچھی بات ہے بچیوں کے ساتھ نرم اچھی محبت ان کے ساتھ شفقت و محبت ضرور ہونی چاہیے لیکن امور خانہ داری اگر تم نے اسے نہیں سکھایا میرے عزیزوں جس گھر میں یہ بیعہ کر کے جاتی ہے اس کے شوہر کا باپ اس کے شوہر کی ماں جتنے بھی اچھے ہوں لیکن ساس ساس ہوتی ہے سسر سسر ہوتا ہے ماں اور باپ تم ہو پھر وہاں اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا اگر وہ امور خانہ داری میں برابر نکلی تو وہ لوگوں کی نظر میں محبوب رہے گی اچھی رہے گی لیکن اکثر حالات ایسے ایسے بگڑے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو لاد و پیار سے پالا کچھ بھی نہیں سکھایا نہ والدین کے عدب و احترام سکھا ہے نہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقیں ہم نے سکھا ہے نہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کے انداز ہم نے سکھا ہے بچیاں کھیلتے کھیلتے ایسی بڑی ہو گئی کیونکہ باپ کے نظر میں پچیس سال کی بیٹی بھی بچی ہی ہوتی ہے ارے ہماری ابھی تو چھوٹی بچی ہے تمہارے لیے بچی ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں بلکہ بچیاں جب تمہاری پانچ سال کی ہو جائیں اسی وقت سے تم اس کی تربیت کی فکر کرنے لگ جاؤ بلکہ اسلام نے اس سے قبل تربیت کا تمہیں سلیقہ دیا ہے سیدہ کائنات فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اس وقت اپنی ماں خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو کفن پہنا رہی تھی جب ان کی عمر تین سال کی تین سال کی عمر تھی اس وقت وہ اپنی ماں خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو کفن پہنا رہی تھی کوئی بچی یہ کام کرے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے ہیں نماز کے لیے سجدہ کر رہے تھے ایک ظالم وحشی درندے نے اونٹ کی گندی وہ جڑی لاکر حضور کی پیٹ پر ڈالا اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ننی سی یہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں جب ان کی عمر پانچ سال کی تھی ساڑھے چار پانچ سال کے بیچ پوری حضور کی پیٹ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہ لگے حضرت فاطمہ تو پانچ سال کی عمر میں اس کا خیال کرتی تھی عزیز آنے گرامی وہ تربیہ تو سنداز سے ہوئی تھی کہ امور خانہ داری میں وہ پورا کمال رکھتی تھی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں گھروں میں کھانا بنانا خود جانتی تھی حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر پورا چلانے کی ذمہ داریاں حضور کی بیٹیوں کے اوپر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو پانچ سال کی عمر سے ہی چولا سنبھالا تھا پانچ سال کی عمر میں پانچ سال میں تو ہماری بچیاں صرف کھیلتی ہیں میرے عزیزوں یقیناً تمہاری محبت اپنی جگہ پر ان کی تربیت پر توجہ ہوتا ہو آپ اگر ان کو سکھانے میں کچھ سختی کرتے ہو تو یہ بچیاں بعد میں تمہیں یاد کر کے فخر کریں گی کہ ہمارے ماباپ نے ہمیں زیور اخلاق سے نوازا آگیا اگر تم شادی میں انہیں زیور نہیں بھی دیئے اخلاق کی دولت دیا تو پھر یہ پوری زندگی بھر اس جیسی عورت کوئی کہیں نہیں ملے گی دنیا والے بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماباپ نے اس کو سونا چاندی اگرچہ نہیں دیا لیکن اخلاق کا زیور دے کر کے بھیجا ہے وہ اخلاق کے زیور پر تم توجہ کرو بچیاں کس سے بات کرنے چاہئے کس سے نہیں بات کرنے چاہئے یہ سلیق باپ سکھا ہے کہاں ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنی بچیوں کو ٹائم کب دیتے ہیں سنڈے ٹو سنڈے باقی سب تو ہمارے جواب پر چلتے ہیں اس وقت تو ہم کام پر چلے جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی بچے کھا کر کے سو چکے ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ اچھے طرح سے مل بیٹھ کر تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اسرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا کہیں گھومنے کے لئے چلے گئے تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آگئی تمہیں خبری نہیں ہوتی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جوانی کی عمر میں آجاتے ہیں اس لئے توجہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں ازواج متحرات نے بھی سبر کا دامن تھامے رکھا اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج متحرات کو بلا رہے ہیں جس دن حضور کی وفات ہوئی جس دن حضور کا انتقال ہوا ساری بیویوں کو بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا کیا تم میں سے کسی کے پاس سونہ چاندی زیور ہے کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو مشورہ دیا ازواج متحرات نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونہ چاندی پہننا عورتوں کے لئے حرام ہو گیا اب ہم زیور نہیں پہن سکتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے زیور پہن سکتی ہیں عورتیں لیکن اے میری بیویوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کی حضور حاضر ہو رہا ہوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں میرے جانے کا وقت آ گیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کیونکہ میرے گھر میں سونہ چاندی پڑا ہوا ہو میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا فقر اللہ کو پسند ہے میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا رب تبارک تعالیٰ کے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری آخری دن بھی اسوات متحرات کو کس چیز کی تلقین فرمائی یہی مال و دولت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو میں عورتوں سے آج تھوڑی دیر گفتگو کروں آج اگر دیکھیں آپ عورتیں اگر پیسے تمہارے جیب سے لے کر بچا بھی لیتی ہیں کسی لیے بچاتی ہیں ان کے شوق کھانے پینے کے کم ہوتے ہیں باہر جا کر کے اڑائیں وہ چند ہوتی ہوں گی لیکن اکثر عورتوں کا شوق سونہ خریدنا ہے سونہ خریدنا ہے چاندی خریدنا ہے اور یہ کوڑی کوڑی جمع کر کے خرید بھی لیتی ہے یا تو کسی کا شوہر اس کو فورس کر کے یا ماں باپ کو فورس کر کے سونہ چاندی سونہ چاندی جمع کر پہنو میری بچیوں پہنو زیور تمہارے لیے اللہ نے بنائے زینت تمہارے لیے ہے لیکن تمہاری کل زندگی زیور کے لیے نہیں ہے تمہارا اصلی زیور تو تمہاری حیاء ہے تمہارے اخلاق تمہاری اصلی زیور ہے یہ جو ہار ہے یہ جو کانوں کی بالیاں ہیں یہ چوڑیاں ہیں یہ اگر توٹ بھی گئی پھر دوبارہ کسی سونار کے پاس جاؤ بنا لو یا پیسے مل جائیں تو پھر خرید لو سونہ چاندی آتے جاتے رہتے ایک بار اگر تمہاری عزت کے زیور پر داغ لگ گیا کوئی سونار اس کو ٹھیک کر کے نہیں دے گا پھر کوئی بازار میں وہ حیاء کا زیور نہیں ملے گا جس حیاء کے زیور کو آج یہ بازاروں میں بیچتے پھر رہی ہیں بچیاں ہماری بہت ساری نا سمجھ ہیں وہ دنیا کے اس بہاؤ میں بہ جاتی ہیں جب دنیا یہ کہہ رہی ہے دوپٹے نکالو اپنے بالوں کو لہراؤ دکھاؤ لوگوں کو تم دکھانے والی چیز ان ظالموں نے تمہیں ننگا کرنے کی ٹھان لی ہے آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری عزت اور تمہاری وقار کو اتنا بڑھایا ہے ہے میرے عزیزو آج بھی ہم اپنی بچیوں کو بیویوں کو بہنوں کو کیا کالا نقاب نہیں پینا تھے وہی غلاف ڈالتے ہیں جس طرح کعبے پر کالا غلاف ڈالا کے عزمت والی چیزوں پر ہم پردہ ڈال کر رکھتے ہیں عزمت والی چیزوں پر ہم غلاف ڈال کر کے رکھتے ہیں ان عورتوں کو ہم نے مقدس سمجھا ہے اس لئے اوڑا کر کے رکھتے ہیں یہ نہیں کہ ہم انہیں باندھ کر کے پابند کر کے رکھ رہے ہیں تمہاری عزت کیوں کہ آج درند ایسے ہیں کہ کوئے کے سامنے گوشت رکھو اور پھر یہ کہو کوئے کو شریف بننا چاہیے وہ کیسے شریف بنے گا آج یہی کہہ رہے ہیں نا جب ہم لباس کے بارے میں بات کرتے ہیں کچھ ٹی وی کے انکرز آ کر کے چلاتی ہیں کٹ لباس میں آپ صرف لڑکیوں کو بولو عورتوں کو بولو مردوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں میرے عزیزوں قرآن تو بہت پہلے ہی فرمایا ہے کہ مردوں کو نگاہیں نیچے رکھیں ساتھ میں تمہیں بھی کہا ہے کہ تم اپنی ساری چیزیں ڈھاک کر کے رکھو اس لیے کہ نگاہیں نیچے شریف آدمی رکھے گا اور شریف آدمی اور بدماش تو اپنی آنکھیں صرف اسی لیے پھیلاتا رہے گا کہ اسے کہاں چھیتڑے ملیں گے کہاں اس کو غلازت ملے گی اور تم کوئوں کو اگر کہہ دو کہ شریف بن کر کے رہو ہم گوشت اوپر کھلا رکھے ہوئے کتنے کوئے شریف نکلیں گے کسی سے اگر تمہاری برادری ہو تعلق ہو تو وہ کوئہ ہو سکتا ہے گوشت چھوڑ کے چلا جائے ورنہ تو کوئے کے اندر ہرس ہے لالچ ہے وہ ٹھوک مارے گا گوشت اٹھا لے جائے گا آج ہماری بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسس بڑھتے جا رہے ہیں اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ان کا اظہار موڈرن کلچر میرے عزیزو میری یہ بات جو ہے نون مسلم بھی ایکسیپ کرتے ہیں بہت سارے بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سراہتے ہیں حقیقت ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو مشرقی کلچر ہے یہ اس میں الحمدللہ بہت آفیت ہے اگر تم موڈرن کلچر کی بات کر کے مغربی تہذیب کو لانا چاہتے ہو ویسٹرن کلچر تو اس میں تو یہ ہے کہ ماں کون ہے وہ بھی بچے کو معلوم نہیں باپ کتنے ہیں وہ بھی معلوم نہیں اس کلچر کو تم پسند کرتے ہو گدھے اور بیل کتے اتنا نہیں زنا کرتے ہوں گے جتنا مرد اور عورتیں سڑکوں پر کرتے ہیں کیا وہ کلچر تمہیں پسند ہے جنگل کی طرح اگر جانوروں کی طرح جینا پسند ہے تو پھر معاشرے میں رہنے کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو اسلام کے اقدار کو سمجھو اسلام نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے مرد یقیناً اپنی نگاہوں کی افاظت کریں لیکن بچیاں اپنے جسموں کو ڈھاکیں اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں حدیث پاک میں ہے جو عورت صرف خوشبو لگا کر اس لیے نکلتی ہے خوشبو لگانا منع نہیں ہے لیکن اس کی نیت اگر یہ ہے کہ بازار میں لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں میری خوشبو کو سونگیں سپری لگا کر پرفیوم لگا کر عورتیں جس طرح سے چلیں حدیث پاک میں موجود ہے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زنا کرنے والی عورت ہے کہ اس نے لوگوں کو زنا کی دعوت تھی کتنوں کی خواہشوں کو بھڑکایا کتنوں کی نگاہوں کو خراب کیا یہ مرکزیں گناہ بن جاتی ہے اور ایک حدیث پاک میں اگر کسی اجنبی مرد نے تمہارے جسم کو بلا ہجاب چھوا زنا بہت دور کی بات ہے ایک عورت کے ساتھ دوسرا مرد اگر بغیر کسی شرعی تعلق کے چھوا ہے چھونے کی بات آئی ہے زنا کی نہیں چھوا ہے تو اس عورت پر قبر میں اللہ تعالیٰ ننہ نوے سانپ مسلط کرے گا اس میں سے ایک سانپ اتنا قوت والا کہ وہ صرف پوچھ اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ پھڑ جائے گا وہ اس عورت کی قبر پر سانپ مسلط کیے جائیں گے تو اپنے جسم کو کسی کے حوالے ہرگز نہ کرو جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی امانت ہو تم ہمارے بچیاں یہ دین اسلام کی امانت ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دپٹوں کے ساتھ ہے تم نے اگر نکال پھینکا تو لوگ صرف تمہارے نام کو نہیں کوسیں گے سیدھے فاطمہ زہرہ کی کنیز کو بھی کوسنا شروع کریں گے کہ یہ نام اس کا فاطمہ ہے نام اس کا آمینہ ہے نام اس کا خدیجہ ہے لیکن اس کا تعلق اخلاق سے کوئی بھی نظر نہیں آتا عزیزان گرامی میں بچیوں سے کہہ رہا تھا سونے اور چاندی کے اکٹھا کرنے میں جو دن اور رات لگا کر پیسے جمع کرتی ٹھیک ہے جمع کر لیا سونہ بھی جمع کیا چاندی بھی جمع کیا پتا ہے میں نے دیکھا ہے اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے گھر میں پردہ کر لیا گیا ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے سب سے پہلے گھر کی عورتیں بچیاں ہوں اس کی بہنیں ہوں یا اس کے رشتدار ہوں آ کر کے سب سے پہلے وہی سونہ نکالتی ہیں اس کے کانوں سے اس کے گلے سے وہ ہار نکال لیتی ہیں اس کے ہاتھوں سے وہ چوڑیاں نکال لیتی ہیں پائل نکال لیے جاتے ہیں تمہاری روح کیا نکلی کہ تمہارے گھر والے تمہارا پورا سونہ تم سے سلب کر لی ہے جس کے لئے تم کوڑی کوڑی جمع کرتے تھے لیکن مجھے بتاؤ کہ جس بچی نے قرآن پاک کی کوئی سورے یاد کی اور اس کی روح نکلی مجال ہے پوری دنیا میں کہ کوئی آ کر کے تمہارے سینے سے وہ چھین کے دکھا ہے نکال سکتا ہے کوئی تمہارے سینے میں وہ جو چیز محفوظ تھی وہ قبر میں بھی رہے گی بلکہ حدیث باق میں یہ ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا اور اس کے پاس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ رہا تو اس سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائی دنیا والے تو چھوڑے یہاں جس زیور کے لیے آج بچیاں ہماری جان توڑ کوشش کر رہی میں کہتا ہوں خاطر خواہ زیور اگر تمہیں مل جائے ایک میانہ رہی بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بخالت بھی نہ ہو اگر ہے تمہارے پاس مال تو جتنا تم اپنے سٹیٹس کو دیکھو اپنے درجات کو دیکھو اسی اعتبار سے اپنے زیور کو خریدو اور استعمال کرو میں حرام بھی نہیں کہہ رہا ہوں عورتیں ضرور اپنی بالیاں پہنے چوڑیاں پہنے ہار پہنے ہم تو عورتوں کو زینت کے لیے یہ تمام چیزیں دلا بھی سکتے ہیں لیکن درمیانی راستہ اختیار کریں اس میں اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ کوئی غریب بچی دیکھ کر کے للچانے لگ جائے کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایک بڑا ہار لے لیتی ایسا بھی نہ ہو کہ کئی بچیاں ہمارے نکاح میں چلی جاتی ہیں ان کے پاس ایک چھوٹی سی بالی بھی نہیں ہوتی کام کی ان کے لیے ایسا وقت نہ آئے کہ تمہیں دیکھ کر کہ وہ افسوس کرنے لگے عزیزہ نگرامی میانہ روی اختیار کریں درمیانہ راستہ اختیار کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تین دن تک چار دن تک کسی بھی زوجہ متحرہ کے گھر میں چولا نیجہ لائے جاتا کھانا ہی نہیں بنتا تھا یا تو وہ روزے سے ہوتی ہو یا تو فاقے سے ہوتی ہو لیکن شکایت کبھی نہیں کرتی عورتیں یہ بھی سیکھیں کہ مرد کی تمام حالتیں ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوتی آج جب تمہارا نکاح ہوا تھا تمہارا شوہر نوکری پر تھا بزنس کرتا تھا اچانک مندی آگئی یا پھر اس کی نوکری چھوٹ گئی تو کیا عورتیں اس مرد کو چھوڑ دیں گے عورتیں اس مرد کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی کیا اب یہ کماتا نہیں ہے کچھ پیسے نہیں لاتا ہے ایسے کئی معاملات ہم نے بھی دیکھے ہیں پچیس سال کھلایا لیکن اب اس کی طاقت میں کمی آگئی کچھ تو ہوا جس کی وجہ سے اب کام کاج نہیں کرتا تو عورتیں ہر جگہ جا کر کے شوہرہ کرتی ہیں میرا شوہرہ ناکارہ ہے نکمہ ہے کچھ کام نہیں کرتا بخاری شریف کی حدیث میں کلی پڑھ رہا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے حضور فرماتے وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے پوچھا کہ کیا کرتی ہیں وہ شوہروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احسنت احداؤن اذا احسنت احداؤن الہ احداؤن ادہرہ یعنی جب تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ بھر احسان کرو زندگی بھر تم اس کے ساتھ احسان کرو پھر جب تم میں سے ایک چیز اگر اس کو نہیں ملی تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی بھلائی دیکھی نہیں تو نے کبھی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں میرے ساتھ یہ جملہ عورتوں کا انہیں دوزخ میں لے جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ تُو نے میرے ساتھ کبھی بھلا کیا ہی نہیں وہ دوزخ میں ایسی کتنی عورتوں کو دیکھیں آپ وہ یہی کہتے ہیں کبھی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا جبکہ کھلا رہا ہے وہ تمہیں جبکہ وہ کپڑے تمہیں پہنا رہا ہے تمہارے بچوں کی پرورش کر رہا ہے میاز یہ ہے کہ تمہاری بہت زیادہ خواہشات کو اس نے پورا نہیں کیا ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ غلط خواہشات عورتوں کی مردوں کو غلط راستے پر لے آتی ہیں ایک بہت اچھا نوجوان ہمارا ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا مقتدی تھا ہمارا اچانک وہ غائب ہوا کئی دن تک نہیں تھا اور کئی سالوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ہم نے دیکھا تو معلوم کیا بہت بری حالت ہے شراب پیتا ہے باہر کٹوں پر پڑا رہتا ہے نیک آدمی تھا اس کو بلوایا پوچھا کیا حالت ہے تیری کیوں ایسے بن گیا وہ رونے لگا اور پھر اس نے جو واقعہ بتایا میں نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا کہا کہ میرے شادی ہوئی میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری بیوی سے اور محبت سے شادی کیا تھا شادی کے بعد میری نوکری تھی اپنے ہی شہر میں لیکن میری تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی تھی میری بیوی کے جو جو خواہشات تھے میں اس کو پورا نہیں کر پاتا تھا میری بیوی کے لیے پھر مجھے اپنا شہر چھوڑ کر بینگلور جانا پڑا میں نے کوئی بڑی نوکری کی تلاش کی وہاں پہنچا وہاں پہنچ کر کے جب میں کمانے لگا تھوڑی زیادہ پیسے ملے اور بھیجتا تھا لیکن گھر میں مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں پھر اخراجات کے لیے میری بیوی مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے تانے مارتی تو پھر ایسا ہوا کہ میں کرز لینا شروع کیا کرز میں بھی ڈوبا ٹینشن اتنا بڑھ گیا گھر پیسے بھیجنے کا اور ادھر کرز خواہوں کا اس حصہ میں سگریٹ پینے لگا لوگوں نے کہا کہ سگریٹ پینگے تو تھوڑا سا ٹینشن کم ہوتا ہے پیتے پیتے یہاں تک عادت لگ گئی کہ نوکری جس میں جاتا تھا وہاں کی نوکری بھی چھوٹ گئی تو غم کی وجہ سے دوست ملے ایسے کہ انہوں نے شراب کی لت لگاتی اور شراب پی کر کے رات پر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کونسی نوکری کونسی بیوی سب ختم اور اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ شراب پی پی پک کر کے اس کے پھیپڑے خراب ہوئے اس کے گردے سڑنے کو گانے اتنی کسرت سے اس نے پھی عمر اس کی پینتیس سال پینتیس سال کی عمر میں اتنے ساری چیزیں کر لیا خیر اس کے بعد اس کی حالت صحیح ہوئی تھوڑی سی لیکن اس خاتون کے متعلق میں نے نصیحتاً اس کے گھر بھی بھیجا کہ آپ ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی میری بہن ایک مرد کے بگاڑنے میں یا اس کے بگڑنے میں تمہاری خواہشات کا بڑا رول ہے کاش اگر تم اس کو یہ کہتی کہ شراب اور سگریٹ کو ہاتھ مت لگانا چاہے مجھے آدھی ہی روٹی کیوں نہ بھیجے اگر یہ کہتی تو شاید تیرا شہر آج اس طرح سے گردوں کی بیماری میں نہیں ہوتا آج اس کی بیماری پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اور واویلا کرتی پرتی ہے کہ مجھے مسکین بنا ڈالا کم عمر میں مجھے ایسی نوبت پر لے آیا یہ ساری وجہیں عورتیں کبھی کبھار بن جاتی ہیں میں خواتین سے ضرور کہوں گا کہ اپنے شہروں سے طلب کریں تم محبت کے ساتھ ساری چیزیں طلب کرو لیکن اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلا جائے اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ تمہارا شہر حلال کو چھوڑ کر کے پھر ڈاکہ زنی کرنے لگ جائے صاحب سی بات ہے جس شہر کی آمدنی ہزار روپے ہو تم پانچ ہزار کا میک اپ سیٹ مانگو گی تو چوری کر کے لائے گا یا تو پھر کسی کو ٹوپی پہنائے گا دھوکہ دے گا یا تو پھر کرزہ لے کر کے آئے گا شریف آدمی بھی ہو یہ خواہشات اتنی زیادہ نہ ہو اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ اسلامی لیمٹ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک معاشرتی زندگی بہترین انداز میں گزار سکتے وہ زندگی آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات سن لیجی آپ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں سیدنا ابو حریرہ یہ کون سے صاحب ہیں اصحاب سفہ میں سے جو ستر صحابہ حضور کی مسجید میں ہمیشہ رہتے تھے گھر بار چھوڑ کر کے آئے اور صدقے پر یہ چلتے تھے جو کچھ بھی ان کو صدقہ آتا تھا وہی کھاتے تھے ایک بار دو دن تک کچھ بھی نہیں آیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ پر رسی باندھ لیا کہ پیٹ کھلا رہتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے ٹائٹ کر لو تو بھوک کم لگتی تھی پھر میں نکلا جا کر کہ حضور کو دکھاؤں اسی اسنا میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سفہ میں دو دن سے کوئی صدقائی نہیں آیا نہ خجوریں نہ دودھ اور میرا پیٹ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جببہ اٹھا کر کے دکھایا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں حضور نے بھی رسی سے دو پتھر باندھے تھے کہا ابو حریرہ میں نے بھی تین دن سے تو کچھ بھی نہیں کھایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی میں نے کیوں ذکر کیا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ چلو تمہیں بھوکا نہیں چھوڑوں گا ساتھ میں چلو نکلے دو پہر کا وقت تھا دیکھا باہر مسجد نبوی کے حضرت ابو بکر و حضرت عمر بھی آئے ہوئے تھے حضور نے ان سے پوچھا کہ کیسے باہر آنا ہوا وہ دونوں بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں باہر لائے حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے بھوک شدت کی لگی ہے تو اس وقت باہر کیوں آئے کہا چہرے رسول دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ کر بھوک کو کم کرنا یہ وہ صحابہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کر چکے یعنی عدل و انصاف کے اعتبار سے یہ صحابہ فاقہ میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لے کر ایک جگہ کی طرف کا قصد فرمایا اور حضور سیدھے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے یہ میزبان رسول ہیں جس وقت میرے آقا مدینے میں اترے تھے تب بھی پہلے ان کی ہی گھر پر اترے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر سیدھے اندر آئے کہا ابو ایوب ہیں ان کی بیوی نے کہا باہر گئے ہیں کام پر کہا گھر میں کچھ کھانا ہے ان کی بیوی کہنے لگی ابھی تو کچھ بنا نہیں اسی حسنہ میں انہوں نے بلوایا اپنے شوہر کو حضرت ابو ایوب بھاگتے ہوئے آئے کہا دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر پر آنا اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا چھ مہینے کے بکری کا ایک بچہ ہے جلدی زبا کرو اور اسے کھلا دیتے انہوں نے بکری کو زبا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالن بنا کتنے لوگ تھے ابو بکر عمر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دسترخان پر بیٹھے ہیں سالن بنا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اس گوشت کے سالن کی خوشبون آدھی بھوک ختم کر چکی تھی حضرت ابو ایوب نے جب وہ سالن پیش کیا دسترخان پر سنئے میرے عزیز ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ایوب ایک اور برطن ہو ایک اور کھٹوری ہو تو لیاؤ وہ لیائے سالن کو حضور نے آدھا آدھا کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچاؤ آٹھ دن سے وفاقے میں فاطمہ کا نوان دن ہے آج فاقے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سے یدہ کائنات لیکن انہوں نے احساس تک نہیں ہونے دیا حضرت ابو حریرہ کہتے اصحاب سفہ کا جو چبوترہ تھا کہاں ہے جانتے حضرت فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا جہاں یہ اصحاب سفہ بیٹھتے بی بی فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا حضرت ابو حریرہ کہتے نوان دن فاطمہ کیا فاقے کا ہے ہم دو دن میں سبر نہ کھا کر باہر نکل آئے فاطمہ کے گھر سے چون کی آواز تک نہیں آتی تھی وہاں حسنین کریمین بھی پل رہے ہیں مولا علی شیرِ خدا بھی ہیں ان کا مسجد میں آنا جانا کسی کو احساس تک نہیں دلاتا تھا کہ گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے یہ اہلِ بہت کا گھرانہ ہے میرے عزیزوں جتنے بھی ان کے تذکرے کیے جائیں وہ کم ہیں انہوں نے پوری دنیا کو جینے کا ایک مزاج دیا آج سب سے زیادہ اگر ہم اپنے اندر کی خرابیاں ختم کر سکتے ہیں تو دو چیزیں کناعت اختیار کرو جتنا ملے اس پر سبر اس کو کناعت کہتے ہیں آج رب تبارک تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے یہ بہت ہے کافی ہے یہ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو مولا تعالیٰ بے انتہاں پھر تمہیں نوازتا ہی رہے گا ہر بندہ یہ کیا کہتا ہے ابھی بس نہیں ہوا ارے اتنے سے تھوڑی نہ چلتا ہے ایک نوکری کرنے والا پھر آ کر کے کہتا ہے ازد اور ایک نوکری کرنا چاہتا ہوں خالی ٹائم میں کہاں اتنے سے کافی نہیں ہو رہا ہے کہاں اتنے سے ہو پائے گا بمبئی کی مہنگائی جبکہ کھانا پانی ساری چیزیں چل رہی ہیں کناعت کرنا کا اگر تمہارے اندر مزاج پیدا ہو گیا تو یہی تمہارے اسی انکم کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بنائے گا کہ تم اپنا گھر چلا کر کے بھی کئی لوگوں کو کرزے دیتے رہو گے برکت اس کا نام ہے برکت کسرت کا نام نہیں آپ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ کی تنخواہ آج پچیز ہزار ہے اور پڑوسی کی تنخواہ ایک لاکھ ہے تو یہ مت کہنا کیا برکت ہے اس کے گھر برکت نہیں اس کے گھر میں کسرت ہے کسرت یعنی بہت زیادہ ہے زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہتے اگر تم پچیز ہزار میں کھا پی کر کے کسی کے محتاج نہیں تو اس ایک لاکھ سے تمہارے پچیز بہتر ہے تمہارے پاس برکت ہے تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو کہ مولا جتنا تو عطا کرے اس پر مجھے سبر عطا کر یا عورتیں بھی مرد بھی بچے بھی بچوں کی تربیت میں ایک خاص انصر یہ جو ہمارا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ تمہارے بچے جو بھی طلب کریں فوراں اس کو حاضر کر دو یہ ہم لوگ چاہتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہماری کمائی آخر ہے کس کے لئے انہی کے لئے تو ہے جو مانگے وہ لاکر کے دے دو جو طلب کرے وہ لاکر کے دے دو یہ بری خاصلت بچوں میں ہم نے ڈالی اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باپ سے تو مانگ سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں دوسروں سے جب یہ وہی چیز مانگنے لگ جاتے ہیں ان کے مو بگڑ جاتے ہیں کیسی عورت ہے یہ کہ صرف مانگتی رہتی ہے مو کھلتا ہی رہتا ہے کیوں اس کا قصور کیا ہے آج وہ شوہر سے جو مانگ رہی ہے اس کی عادت اس کے باپ نے ڈال کر رکھی تھی وہ بار بار پوچھتی تھی باپ ہر چیز لا کر کے دے دیتا تھا کبھی کبار بچیوں کو یہ بھی صبر سکھائیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو ایک نہیں دس خادم دے سکتے تھے میری فاطمہ عائش سے زندگی گزار رہے بدر کے قیدی غلام بنا کر کے دے جا رہے تھے حضرت فاطمہ کو حضور دس خلام دے سکتے اور صحابہ کو اعتراض کیا ہوتا جنتی خواتین کی سردار کے گھر میں اگر دس خادم کام کر رہے ہیں فخر سے کام کر سکتے تھے لیکن حضور نے کیا کہہ کر کے بھیجا فاطمہ جاؤ سبر کرو تھکن زیادہ ہو جائے تو رات میں تصویح پڑھو کبھی کبار بچیوں کو یہ بھی تلقیم کرو ہر دن اگر اچھے کھانے کی عادت ہمارے پاس ہے تو جان بوچ کر کے کبھی ہلکا کھانا انہیں کھلانی کے عادت ڈالو تاکہ برے اوقات میں انہیں سبر کرنے کا صلیقہ آ جائے برے اوقات میں ان کو سبر کرنے کا طریقہ آ جائے مجھے بات یاد ہاتی ہے میں میری تعریف کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں بچپن میں خود ہمارے گھر کی حالت ایسی کہ الحمدللہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی میرے والد محترم بڑے عالم دین تھے لیکن کئی اوقات ایسے ہوتے کہ ہماری والدہ کو یا بہنوں کو کچن میں جانے سے روک دیتے کہ آج کھانا نہیں بدے گا کوئی کھانا نہیں بنائیں گے باقی سارے لوگ کیا کہیں گے سارے لوگوں کو چوڑا ہوتا ہے اس میں کیلہ پیس کر کے وہی کھلا دیتے سخت ترین ہوتا چبانے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا یہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبار یہ سخت چیزیں بھی ان کے حلق سے اتارو تاکہ زندگی گزارنے کے ان کو سلیقے آ جائیں کیونکہ وقت زندگی میں ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا کبھی تم سب لٹ گئے اگر کہیں تمہارے اوپر اچانک غریبی آگئی تو یہ جو چٹخارے لگے ہوئے زبان کے پھر کیا کرو گے روز اچھے کھانے کے جو مزے لگے ہوئے ہیں اچانک اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر شیطان تمہارے اندر یہ کوشش کرنے کی یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ چلو فلان جگہ چوری کرلو تو تمہاری زبان کو سکون مل جائے گا پھر آدمی اپنی لذتوں کے لیے یا تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا چوری کرتا ہے حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنے جسم بیچنے کا کاروبار بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات بڑی ہیں ان کی خواہشات زیادہ ہیں اسی لیے قرآن باق میں اللہ نے برمایا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے میری خواہش اگر آج رات فلان جگہ جانے کی ہے تو میں جا کر کے رہوں گا کوئی مجھے نہیں روک سکتا خدا کے لیے جو کام جس طرح بندہ کرتا ہے ویسے کچھ لوگ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے سب کو چھوڑتے ہیں ماں باپ چلاتے رہے رات پر نہیں میری خواہش ہے آج جانا ہے تو جانا ہے یہ کئی لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے اور اللہ تعالی کیا فرماتا ہے رب تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے ہرگز نہ کرنا ایسے لوگوں کی حمایت ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں حضور کو اللہ تعالی منع فرمارا ہے جو صرف خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں صرف خواہش کے پیچھے قربان کرو میرے عزیزو کچھ چیزوں میں صبر کرنا سیکھو سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ رضا تعالی انہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہے کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیون لگے ہوتے ہیں کپڑوں پہ بھی پیون لگا رہتا تھا رسول خدا کی بیٹی ہیں یہودیوں نے عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لئے نہیں ہو کوئی ایسائی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھی حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلایا لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسے ہیں رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی رات کو جب نکلنے لگی اللہ اکبر روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضا تعالیٰ نہا کے گھر جنتی لباس آئے جبرئیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کیا ہی ہے اللہ اکبر عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لئے نہیں بلائے تھے ہم تو صرف تمہارے لباس کا مزاق اڑانے کے لئے آج دعوت دیئے تھے یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے حضرت فاطمہ نے کہا اوہ خواتین جب کوئی اللہ والوں کا مزاق اڑانا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے مو پر ایسے رد کے لئے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لختے جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا ان کے گھر میں جنتی دسترخان اترا حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اچانک مسکرانے لگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے فرمایت جبرائیل وہی لے کر کے آئے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں اندر نہیں آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہلِ بیعت کا گھرانہ اگر اجازت ہو تو اندر آو بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہلِ بیعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے اس فاطمہ تو زہرہ رضا تعالیٰ نہا کی سادگی پر لاکھوں سلام لیکن جانتے ہیں آپ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر رخصت ہونا چاہوں گا عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے بچیاں اپنے باپ اپنے شورہ اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں ہو کیا رائے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا صبح دوپر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا ہانڈیاں مانجنا اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھ اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے میرے عزیزوں سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کا ایک مقصد دیکھیں آہا جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنہ کیا رہتی تھی فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح تیہ کیا تو مہر مقرر کرنے کے لئے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا حضرت فاطمہ سے حضرت فاطمہ رضا تعالیٰ نہا اپنے وفات کے وقت آخری دن ہے ان کی زندگی کا جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی ہیں حسنین کریمہ ان کو نہلا رہی ہیں حضور کی وفات کے صرف چھے مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوئے ہیں ان چھے مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہستے وے نہیں دیکھا چھے مہینے کے بعد حضرت فاطمہ تو زہر اللہ تعالیٰ نہ حسنین کریمہ ان کو سارے کام کروا کر کے دے رہی ہیں حضرت علی جلدی اندر داخل وے پوچھا کہ فاطمہ آج یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے ہیں کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمہ ان کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاوں مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے آخری ساتھیں آ گیا تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئی ایک تاق میں سے ایک چٹی لے آئی کہا کہ یہ چٹی کھولنا مت میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں یہ میرے سیرانے پر رکھ دینا دفن کر دینا اس کو مولا علی شہرِ خدا رضا تعالیٰ نہ اپنی اس رفیقِ حیاء سے ہمیشہ راضی رہے ہمیشہ راضی رہے حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ اس چٹی میں کیا ہے کیا لکھا ہوا ہے سیدہ فاطمہ زہرہ رضا تعالیٰ نہ فرماتی اے میرے سر تاج علی مرتضہ جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے علی اخلاق میں بہت بلند ہے علی تہجد گزار ہے تقوی شعار ہے کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں اور مہر میں علی کو میں نے چار سو مسقال چاندی کی بات کی ہے کیا تم اس بات سے راضی ہو باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا سیدہ کائنات فاطمہ زہرہ نے ارض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں مہر یہ کم ہے چار سو مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ میں علی سے مطالبہ کر رہا حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چار سو مسقال چاندی نہیں پھر پوچھا کیا مہر چاہیے حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھتی جائے آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے آپ دیدہ ہو گئے رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اے رب ذوالجلال فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے مہر میں اسے یہ چاہیے جب آیات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کے سپنا سر اٹھائیں آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کرو اے علی اس چٹی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ فاطمہ تزہرہ رضا تعالیٰ نہا کی سوچ ہے اے میرے عزیزو ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو ہم میں سے کس کو یہ اختلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑے میں گرنے سے بچ جائے یہاں تو گڑے کھوتے جا رہے ہیں جتنے گرے تو اچھے ہیں ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَحْتَمْ بِعَمْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے ہاج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جاری ہے ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تار تار کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے امت کا غم ہے امت کی بخشش کا درد ہے جب مدینہ تیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں صحابہ بے قرار ہو کر ڈھوننے لگے کیا کہیں کہاں ایک صحابی نے پالیا حضور مدینہ کے نواح میں دھور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں اور حضرت ابو بکر وہاں دھونڈتے ہوئے پہنچے ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا پوچھا کیا میرے آقا کو سنے دیکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے ہیں اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے تمہارا آقا کون ہے ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ چھوڑ دیا ہے حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کئی ہوگا حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے اے بندے تو بکریاں چرارا ہے رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے کہا پتہ نہیں امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسووں سے زمین در تھی کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذل جلال کے حضور اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت کو میرے حوالے کر دے میری امت بڑی بھولی ہے وہ مجھے نہیں پہچانتی سچ فرمایا آقا آپ نے آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی حاج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں بتانے کے لئے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو ہر فلمی ہیرو کا بائے ڈاٹا اسے یاد ہوگا کون کہاں رہتا ہے کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے کس کے کتنے فلم ہیں سارے اسے یاد ہیں اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا کچھ نہیں جانتا صحابہ اکے بعد دیگرے وہاں آئے سبوں نے ترخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہے تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے مشورہ یہی تیپ آیا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں سبوں نے جا کر کہ سیدہ کی گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں بے اختیار روتے جا رہے ہیں سیدہ ہجاب کے ساتھ آئیں پردے کے ساتھ آئیں سارے لوگ ہٹ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر ہاتھ رکھتی کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی آپ سر اٹھائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے ہم گنہگاروں کے تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کیلئے جاتے ہیں ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں مولا مجھے یہ دے دے وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا سیدہ فاطمہ کی بار بار اسرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالی جتنی بھی مجھے حیات دے گا جب تک کی زندگی دے گا قسم ہے رب زلجلال کی فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کریں صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھی تو ادھر بلال حبشی کی ازان ہو جاتی تھی فجر کی تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا اس سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ لاکھوں سلام ہو لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر زندگی گزارنے کے ہزار سلیقیں ہمارے گھروں کو دیئے ہیں اور یاد رکھو آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا جتنا کربلا تم سنوگی سب فاطمہ کے گوچ سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرہ نے دیا پوری دنیا کوئی امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے پیر سے اپنے جھولا جھولاتی تھی ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھولاتی اس جھولا جھولانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑتی رہتی تھی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ کبھی یاسین والقرآن الحقی یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہے حسنہ ان کریمہ ان کو جھولے جھولائے جا رہے ہیں یہاں تو ہم گانے فلاں فلاں چیزیں گاہ کر کے بچوں کو سلانے کے عادت ڈالتے ہیں حسنہ ان کریمہ ان نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوڑیاں سنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا زامن ہے دیکھیں آپ حضور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لئے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے میں کل اہلِ بہت کے ذکر میں عرض کروں گا سیدہ زاہرہ طیبہ تاہرہ جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلا یہ دنیا سے گئی بھی ہیں تو یہ شان سے گئی ہیں حضرت علی سے وسیعت کیا تھا کہ اے علی میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرہ مت کرنا میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے کل ملاقر روایاتِ صحیحہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں آٹھ لوگ تھے وہ صرف خاندان والے تھے حضرت علی حسن حسین رضی اللہ تعالی حضرت عباس رضی اللہ تعالی اور دیگر کچھ صاحب جو اہلِ بیعت میں سے تھے یہی لوگ رہے سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی نہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا اب آخری حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ میری بچیوں آج اگر تم یہ کوشش کر لو کہ کل میں فاطمہ زہرہ کی چادر کے سائے تلے قیامت میں اٹھائی جاؤں اتنی بھی اگر تمہاری خواہش ہو تو مبارک ہو تمہیں حدیث سن لو مجھ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا اہلِ محشر اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے سب کا حساب کتاب چل رہا ہوگا تبتی ہوئی گرمی وہ تامبے پیتل کی زمین لوگوں میں نفسہ نفسی کا عالم اچانک ایک منادی ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جاری ہے ستر ہزار عورتوں کے جرمت میں حضرت فاطمہ جنت میں جاری ہوں گی قیامت کے دن بھی حکم ہوگا کہ نگاہیں نیچی کرو نگاہیں نیچی کرو شان والی فاطمہ جاری ہے رسول پاک کی گھر والی جاری ہے میرے عزیزوں آج بچیوں کو یہ واقعہ سنائیں اپنی بہنوں کو یہ سیرتیں سنائیں تاکہ ان کے اندر عفت حیاء اور جذبہ حجاب پیدا ہوگا بے حیاء عورتوں کے قصے سناوگے تو بے حیاء بنیں گی گندے سیریان اور گندے فلموں کو دکھاؤگے تو ویسے ہی بننے کی عادتیں آئیں گی کبھی کبھار میں عورتوں سے گزارش کروں گا پوری زندگی ٹی وی پر نہ گزاریں تھوڑا کبھی کبھار سیرت فاطمہ کو پڑھ لیا کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کی سیرت پڑھ لیا کریں یاد رکھنا اگر تم نے سیرت بھی پڑھ لی آج حسن و حسین نہیں سہی غلام حسن اور غلام حسین تو ضرور پیدا ہو تمہاری گودوں میں نونحال آئیں گے جو امت کی اصلاح کا کام کریں گے میں دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العصت میں خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول اے رب زلجلال رسول پاک کے اس سخی گھرانے سے ہم سب کی محبتوں کو ہمیشہ قائم دائم رہ مولا رافضیوں سے خارجیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما رسول اللہ کی اس آل جس کے جس آل میں ہر بچہ نور والا بچہ ہے میرے مولا اس گھرانے کا فضل ان کا سایا ان کا کرم ہم سب کے سروں پر قائم فرما رسول اللہ کے گھر والوں کی برکتیں ہم سب کو نواز دے ہماری بی بیوں کو بچیوں کو ماں کو بہنوں کو عفد حجاب حیاء عطا فرما دے اے کریم خدا رحم الراحمی جتنے اس محفل میں حاضر ہیں اور جو دور سے سن رہے ہیں بچیاں عورتیں گھروں کی خواتین سب کو مولا چادر زہرہ عطا فرما دے قیامت کی دن مولا ہمارے گھر والیوں کو سب کو اس فاطمہ زہرہ کی جھرمت میں جگہ عطا فرما دے جس جھرمت میں فاطمہ زہرہ رضا تعالیٰ نہا جنت کی طرف جا رہی ہو اسی جھرمت میں مولا ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کا حشر فرما دے اے کریم خدا آج پوری دنیا کو پھر سے فاطمہ کی ضرورت ہے جو ایسی گودم سے حسن حسین پیدا کرے جو کربلا کے واقعات کے بعد پھر سے اسلام کو زندہ کرے مولا ہم سب کو ایسی خواتین عطا فرما ایسے اصلاح کرنے والے بچے عطا فرما ہمارے معاشرے کو نظر بس سے محفوظ فرما کریم خدا ہماری مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے قیامت کے دن اسی مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے امتِ مصطفیٰ کی خیر ہو مولا دشمنانِ اسلام کو تو تباہ و برباد فرما ان کے ناپاک منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے اسلام و سنیت کا بول بالا فرما کفر و شرک کا مو کالا فرما اے رب زلجلال ہماری دعاوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالینِ پاک کے صدقے قبول و مقبول فرما و صلی اللہ تعالیٰ لَا خیر خلقِهِ محمد والی و اصحابِ اجمعین و آخر دعوانانِ الحمدللہ رب العالمين